ویلکم بیک خبروں کو ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انسی او سی نے محکمہ سین کے آٹھ فرنٹ لائن ورکرز کو کرونا کے خلاف جنگ میں اہم کتار پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسنات سے نوازہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے اپنے سو روز مکمل ہونے پر ملک بھر میں کرونا کے خلاف کام کرنے والے فرنٹ لائن ورکرز بشمول نرس اور لیب ٹیکنیشنز کو اسنات تفویز کی گئی انسی او سی کے مطابق کرونا کے خلاف طبی مراکز قائم کرنے اور مریضوں کو سہولتیں فراہم کرنے میں فرنٹ لائن ورکرز نے اہم کردار ادا کیا انسی او سی سے اسنات حاصل کرنے والوں میں محکمہ سہت کے چیف ٹیکنیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر علی میون ایڈیشنل میڈیکل سپرینٹینڈ سیول اسپتال کراچی ڈاکٹر ربینہ ڈاکٹر نائمہ شیخ اور ایکسپو سینٹر آئیسولیشن اسپتال میں خدمات فراہم کرنے والے ڈاکٹر آرش حیدر شامل ہیں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیرعالہ سنگھ کا کہنا ہے کرونا وارس کی تصدیق کے لیے سب سے زیادہ ٹیسٹ سنگھ میں کیے جا رہے ہیں کرونا سے متعلق اہم اجلاس کو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ شرعہ یہ امواد خیبر پختون خواہ میں ہے جبکہ صحت یا مریضوں کی شرعہ سنگھ میں ہے وزیرعالہ سنگھ کی زیر صدارت کرونا وارس ٹاسک فورس کا اہم اجلاس ہوا بریفنگ میں بتایا گیا کہ سنگھ میں نوے ہزار سات سو اکیس کیسز سامنے آ چکے ہیں وزیرعالہ کو بتایا گیا کہ تین اشارہ چھ دو فیصد کی شرعہ سے خیبر پختون خواہ میں سب سے زیادہ امواد ہوئیں جبکہ پنجاب میں دو اشارہ تین گلگت میں ایک اشارہ آٹھ دو سنگھ میں ایک اشارہ چھ ایک اور بلوچستان میں ایک اشارہ ایک چار شرعہ امواد ہے وزیرعالہ سنگھ نے کہا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر کر کے امواد کو قابو کیا جبکہ سنگھ میں سہتیابی کی شرعہ چھپن فیصد ہے وزیرعالہ سنگھ نے بتایا کہ گزشتہ تین تیس دن میں سنگھ نے سب سے زیادہ تین لاکھ دو سو سنتالیس ٹیسٹ کیے جبکہ پنجاب میں دو لاکھ چھاسی ہزار کیپی میں تیرانمے ہزار تین سو ستتر اسلامباد میں نوے ہزار پانسو ستاون اور بلوچستان میں شبیس ہزار ٹیسٹ کیے گئے اب بات کریں گے عالمی منظر نامے کی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کا دو سو چوال اسوہ یوم حزادی کرونا وائرس اور نسل پرستی کے احتجاج کے سائے میں انتہائی جوشو جذبے سے منایا گیا شاندار آتش بازی سے آسمان رنگ و نور سے بھر گیا سدر ٹرمپ نے خطاب میں بائے بازو کے انتہا پسندوں کو شکست دینے کے عظم کا اظہار کیا اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ تنویر مغل سے جی تنویر آگا کی جگہ اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی بالکل امریکہ کی ازادی کو دو سو چوالیس سال ہو گئے اس بار جشن ازادی کرونا وائرس اور نسل پرستی کے خلاف احتجاج کے سائے میں نئے انداز سے منایا گیا وائٹ ہاؤس میں مرکزی تقریب ٹوینٹی ٹوینٹی سیلوٹ ٹو امریکہ کا احتمام کیا گیا سدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا امریکہ کسی کو اپنے شہری تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دے گا انہوں نے بائیں بازو کے انتہا پسندوں کو شکست دینے کے عظم کا بھی اظہار کیا مرکزی تقریب میں شاندار ائر شو بھی پیش کیا گیا جس کا آغاز ائر فورس ون کی سلامی سے ہوا امریکہ بھر میں پچیس مئی سے جاری احتجاج یوم ازادی پر بھی نہ تھما رات بارہ بچتے ہی جو ہی فار ورکس شروع ہوا متدد مقامات پر کچھ دیر کے لیے احتجاج بھی روکا گیا تاہم سیاہ فارم افراد کے خلاف پولیس گردی پر مظاہرین کا غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے میں نہیں آرہا واشنگٹن میں ٹرمپ کے حامیوں اور مظاہرین کے درمیان شدید جڑپیں بھی ہوئیں جی بہت شکریہ تنویر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا کرونا سے دنیا بھر میں ہلاکتیں پانچ لاکھ تین تیس ہزار سے بڑھ گئیں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ تیرہ لاکھ اسی ہزار تک جاگوچی امریکہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو چوون ہلاکتیں ہوئیں مجموعی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار تین سو اٹھارہ ہو گئی برازیل میں ایک ہزار ایک سو گیارہ میکسیکو میں چھ سو چوون چیلی میں ایک سو اکیالی سموات سامنے آئی پیرو میں ایک سو چیاسی روس میں ایک سو اٹھتر بھارت میں چھ سو دس اٹھلی میں اکیس فلپائن میں دس یوکرائن میں پندرہ گویٹیمالا میں چالیس ہنڈراس میں چودہ ایکواڈور میں انتر رومانیا میں تئیس اور بولیویا میں انچاس افراد چل بسے ایراک میں ایک سو چھے افغانستان میں سات ایران میں ایک سو اٹھالیس اور ترکی میں بیس سعودی عرب میں چھپن مصر میں انہاسی بنگلہ دیش میں انتیس اور انڈونیشیا میں مزید تر اپن افراد جہاں بحق ہو گئے سعودی عرب نے مقامی سطح پر وینٹی لیٹر تیار کر لیا شہزادہ سلطان برائے دفاعی علوم اور ریسرس سینٹر نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی حکومتی کافشوں کے تحت مقامی سطح پر وینٹی لیٹر تیار کر لیا وینٹی لیٹر کا ڈیزائن اور اس کی تیاری کے تمام تقنیقی مراحل شہزادہ سلطان مرکز کی تجربہ گاہوں میں تیہ ہوئے سعودی عرب میں مقامی سطح پر وینٹی لیٹر کی تیاری کا یہ پہلا اور اہم ترین قدم ہے چین کا خوف بھارتی وزیراعظم کے دل میں ایسا بیٹھ گیا کہ مقبوضہ لداخ کے دورے کے دوران وادی گلوان سے ڈیرھ سو کلومیٹر دور ہی پڑاؤ ڈال لیے اور اپنی عوام کی آنکھوں میں دول جونکنے کے لیے اسپتال کی بجائے کانفرنس حال میں بیٹھ لگوا کر جالی مریضوں کے ساتھ تصاویر بناتے رہے چین سے شکست کا دبا دونے اور اپوزیشن کے تانوں سے موز شپانے بھارتی وزیراعظم نے مقبوضہ لداخ کا دورہ کیا تو انہیں الٹا لینے کے دینے پڑ گئے بلا سوشل میڈیا کے دور میں حقیقت کیسے چھپ سکتی تھی فوراں بید کھل گیا کہ چین کے خوف کے مارے نریندر موڈی نے لائن آف ایکشول کنٹرول کے قریب جانے کی حمت نہیں کی بلکہ چین سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر دور نمیوئی بیس میں رہنے میں ہی غنیمت جانی مگر اپنے عوام کے آنکھوں میں دول جونکنے کے لیے موڈی جی کالا چشمہ ملٹری جیکٹ اور کیپ پہن کر ایسی تصاویر بنوائیں جیسے موصوف جنگ کے دوران کسی مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ فوٹو سیشن کے لیے دہلی سے لداخ آنے والے نریندر موڈی ان فوجیوں کے ساتھ تصاویر نہ بنواتے جن کو مار مار کر چین نے ادموا کر دیا تھا کرونا وارس کی وبا پھیلنے اور اس سے بچاؤ کے لیے ماسک کو ضروری قرار دیے جانے کے بعد دنیا بھر میں ترہ ترہ کے ڈیزائن کے ماسک دینے کو مل رہی ہیں لیکن کیا کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ سونے کا ماسک ہی تیار کروالے ریاست مہراشترا کے شہر پونے میں ایک شخص نے تقریباً تین لاکھ ہنڈین روپے کا ماسک بنوایا ہے خبر اصحادارے کے مطابق شنکر کرادے کا کہنا ہے کہ ایک بریق ماسک ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تاکہ سانس آسانی سے لی جا سکے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں شنکر نامی اس شخص کو سونے کے زیورات پہننے کا شوک ہے اور تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سونے کے ماسک کے علاوہ ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں اور گلے میں سونے کی چینز ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے قومی سکوارڈ میں شامل باقی تین کھلاریوں کا چوتھا کرونا ٹیسٹ لیا گیا عمران خان، حیدر علی اور کاشی بھٹی کے لاہور کے نیچی ہوتل میں سیمپل لیے گئے کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر کھلاریوں کو انگلینڈ بھیجا جائے گا دورہ انگلینڈ کے لیے قومی سکوارڈ میں شامل مزید تین کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ لیے گئے عمران خان، حیدر علی اور کاشی بھٹی کے لاہور کے نیچی ہوتل میں بائیو سکیور فلور پر کرونا ٹیسٹ کے سیمپل لیے گئے کھلاریوں کے ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں انگلینڈ بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے نوجوان باولر ہاریس روف کا تیسرا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا اور وہ چند روز مزید کرنٹی نہ کریں گے دوسرے دستے میں انگلینڈ پہنچنے والے چھیک لاریوں کے ووسٹر میں کرونا سیمپل لیے گئے ہیں جن کی ریپورٹ آج آئے گی پاکستان ٹیم آج ووسٹر میں ٹریننگ کے بجائے ریسٹ کرے گی اور کل سے پہلا دو روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی مونسون بارشوں کی انٹی ملک کے پیشتر شہروں میں بادل کھل کر برسے توفانی آندھی نے درخت جڑ سے اکھار دیے کئی مقامات پر بجلی کے کھمبے گر گئے ترسیلی نظام موتل ہونے سے کئی گھنٹوں تک بجلی بہال نہ ہو سکی مختلف حادثات میں چار افراد زخمی بھی ہوئے لاہور اسلامواد فیصل آباد سرگودہ ملتان میں بادلوں نے گرمی کی چھٹی کرا دی سیالکوڑ گجرانوالہ گجرات حافظہ باد منڈی بہاوددین ناروال شیخ اپورا اکارا رینالہ خورد دیپالپور میں بادل کھل کر برسے موصلہ دار بارش سے نشیبی علاقے زیرے آب آگے سانگلا ہل پنڈی بٹیاں سرائے علم گیر خاریاں میں بھی تیز بارش سے موسم گشگوار ہو گیا بارش ہوتے ہی کئی علاقوں میں متدد فیڈر ٹرپ کر گئی کئی گھنٹوں تک بجلی بہال نہ ہوئی بارش اور آندھی کے باعث درخت اور کھمبے گرنے اور مختلف حادثات میں چار افراد زخمی ہو گئے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں مزید بارشوں کا امکان ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پیر کو پاکستان سٹاک مارکٹ میں ناکام دہشتگرد حملے کے بعد سمایہ کار سرگرم نظر آئے ایک ہفتے میں ہنڈرڈ انڈیکس میں تین اشاریہ تین فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا انتیس جون کو دہشتگردوں کے سٹاک مارکٹ پر حملے کو سیکیورٹی اداروں کی طرح سرمایہ کاروں نے بھی ناکام بنا دیا اس ایک ہفتے میں سٹاک مارکٹ کا ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار ایک سو بارہ پوائنٹس اضافہ سے پینٹیس ہزار اکیامن پوائنٹس پر پہنچ گیا صرف ایک ہفتے میں تنتالیس ارب روپے مالیت کے ایک ارب پچیس کروڑ ہسس کے سودے ہوئے ایک ہفتے میں مارکٹ کیپٹلائزیشن دو سو بی سرب روپے اضافہ سے چھ ہزار چھ سو بیالی سرب روپے ہو گئی رکز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو.رننیوزہٹی.ٹیوی اور دیکھتے رہی ہے رکز نیوز اسی کے ساتھ مجھے محمد حمد اور اسما گل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی